ماباپ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے اعترام نہیں کرتے میں کہتا ہوں آپ نے جس سکول میں داخل کیا میں انگلیش تو آئے گی اس کو اعترام نہیں آئے گا تعلیم بھی آئے گی مگر اعترام نہیں آئے گا کوئی ایڈوکیشن میں داخل کیا ہے بچوں کو لڑکوں کو لڑکے میں بچپن ہی سے یہ سمجھ ہوتی ہے لڑکیوں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے وہ اسی وقت سے دوستیاں لگانا شروع کر دیتا ہے اس کے جذبات اسی وقت سے اس کے خیالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں علماء نے ایسا ہی تو نہیں ہی دیا کہ لڑکوں کو لڑکیوں میں کھیل لیں مد دو ہاں بہر بھائی کھیلے آپس میں اس میں کوئی عرج نہیں خود اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پھیٹتے ہیں اور کہتے ہیں دو پیدا ہوئے پھر وہ بھی کم بہت ڈھنگے نہیں لکھ لیں دو دھنگے نہیں لکھ لیں بھنے بہول سے بچان لو بس باقی بچے میں ایسی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے بچہ جب تحقی کرتا ہے اب کھل کے کرتا ہے اب آج صبح مجھ سے ایک میرا بچہ سوال کیا پوچھنا ہے بچوں کے سوالات کیسے ہوتے ہیں اب وہ یہ جہاز اتنا اوپر اڑ رہا ہے اگر یہ گر گیا اگلے سوال اب وہ ہاتھی لکڑی اٹھا سکتا ہے اب کوئی سوال میں رکھتا ہے ہاتھی موٹی والی لکڑی اٹھا سکتا ہے بچے کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ جہاز ہواں میں ہوت رہا ہے تو بھئی گرنے کا بھی تو خطر آیا تھا تو اب اس کو کوئی سائنٹیفک جواب دو کے نہیں گرے گئے اگلے سوال یہ ہے کہ ہاتھی موٹی والی لکڑی اٹھا سکتا ہے کوئی رکھتے سوال آگے بچہ کہتا ہے رب گیا تیل لینے سوال کا جواب دو مجھے کیونکہ بچے کے ذہن میں فورا ہاتھی آئے کہ اتنا طاقتور ہوتا ہے تو کیا اتنا ہوتا ہے کہ اتنی موٹی موٹی لکڑی اٹھا لیتا ہے یہ کیا ہے یہ قدرت نے اس کے اندر ایسے سوفیہ ڈال دیا اس کو سیکھنا ہے سیکھنا اچھی بات اس کو بتا دیں گے تو فورا وہ کیا لے گا اچھی بات سیکھے گا بری بات بتا دیں گے بغیر کسی ترتیب اور رب کے برائی سیکھنا شروع کر دے گا مہنگے بہنگے سکولوں میں ڈال کے بچوں کو باقاعدہ بیڑا غرق کیا جا رہا ہوں گا باقاعدہ ان کو جو ہے نا بتمیز بنانے کے پیسے دے رہے ہیں سکول میں کہ یہ فیس لیا کرو اور بچے کو بتمیز بنا کر بیج دیا کرو ایسا مہار اس کو دیا جا رہا ہے وہاں جب اس کو ڈانس سکھاؤ گے آپ صبح اس میں ہایا اور شرم رہے گی بیٹی میں رہے گی ہایا اور شرم بچیاں تو وہ اچھی لگتی ہے جو باپ کو دیکھ کے سر پہ بولو یار چادر لے لیں جب ہی والد صاحب آ رہے ہیں اپو آ رہے ہیں تو اب تھوڑا سا خیال کرو باپ کو دیکھ کے سر پہ کیا لے لیں بڑے بھائی کو دیکھ کے تھوڑا سا سمٹ جائے کپڑوں کو سمیٹ لے اپنا وہ پھر بہن تمیز سے چلے گی بھائی کے سامنے وہ احترام بھی کرے گی اور اگر اس کو آپ نے ڈانس سکھا دیا اور اببہ بھی ڈانس دیکھ رہے ہیں اس کا تو پھر اببہ آپ ڈانس ہی دیکھیں اس کا کیا خیال ہے اب اببہ اس سے جب جو ہے نا بس ڈانس ہی دیکھا کریں تمیز ہمیز گئی وہی جو لینے ہی نہیں تھی میں نے بتایا حیاء شرم بلکل معاشرے میں کیا ہو رہی ہے ہمیز گئی